تو ایک بار میں پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ سبھی لوگوں کا آپ کا اپنے یوٹیوب چینل گرورجی کے میں جی ہاں تو ایک بار میں پھر سے حاجر ہوں آپ لوگوں کے لیے لے کر ایک نئی جانکاری جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں انڈین کوشٹ گارڈ کے ویکنسی کے بارے میں جانکاری دی تھی یعنی کی جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس میں ناوک جرنل ڈیوٹی ناوک ڈومیسٹک برانچ اور یانترک کی پوشٹیں نکلی ہوئی ہیں تو اس میں ہم نے بات کیا تھا کہ اس کا جو ایلیجیویلٹی کرائٹیریا ہے وہ کیا ہونا چاہیے آپ کا ایجوکیسن کالیفیکیسن کیا ہونا چاہیے بیوین پدوں کے لیے اور آپ کی جو ایج ہے وہ کس کے بیش ہونی چاہیے یعنی کی آپ کی ایج کرائٹیریا کیا ہونی چاہیے پوشٹوں کی سنکھیا میں نے اس میں ڈسکس کی تھی اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ کون کون بدیار تھے اس فارم کو بھر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اس کا سیلیکسن پروسیجر کیا ہے یعنی کی کتنے چرڑوں سے آپ کو گجرنا ہوگا یہ نوکری پانے کے لیے جی ہاں تو جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ اس میں چار اسٹیجوں سے آپ کو گجرنا ہوگا جی ہاں یدی آپ کو اس نوکری کو پانا ہے بیوین پدوں کی جو بھی بھرتیاں نکلی ہوئی ہیں تو اس کے لیے آپ کو چار چرڑوں سے گجرنا ہوگا آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے چرڑ ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹیج فرسٹ کی یعنی کی پہلے چرڑ میں آپ کا ریٹین ایگزامنیسن لیا جائے گا جی ہاں سب سے پہلے آپ کا ایگزام ہوگا پہلے اسٹیج میں پھر یدی دوسرے اسٹیج کی بات کی جائے تو اس میں کمپیوٹر بیسٹ آن لائن ایگزام سے جو آپ کا جو بھی پردہسن رہے گا اس کے حساب سے آپ کا میریٹ لیسٹ میں آپ کو سوٹ لیسٹڈ کیا جائے گا اور پھر آپ کا یہاں پہ فیجیکل فٹنیس ٹیسٹ ہوگا جی ہاں یہاں پہ فیجیکل فٹنیس ٹیسٹ ہوگا اور پھر یہاں پہ آپ کا ڈاکیومنٹ ویریفیکیسن کیا جائے گا اور ساتھ ہی آپ کا انیسیل میڈیکل ایگزامنیسن بھی کیا جائے گا یہ تو دوسرا چرڑ ہو گیا یادی تیسرے چرڑ کی بات کی جائے تو تیسرے چرڑ میں آپ کا پھر سے ڈاکیومنٹ ویریفیکیسن کیا جائے گا پھر ڈاکیومنٹ ویریفیکیسن کے بعد جو آپ کا فائنل میڈیکل ایگزامنیسن ہو جو ہوگا وہ آئی اینس چلکا پہ ہوگا یعنی کہ آپ لوگوں کا دو بار میڈیکل ایگزامنیسن کیا جائے گا پھر تیسرے چرڑ میں ہی آپ کا میڈیکل ایگزامنیسن کے بعد جو ہے وہ آپ کا original documents کو submit کر لیا جائے گا آپ کا police verification کرائے جائے گا اور other جو بھی forms ہیں وہ آپ کے fill up کرائے جائیں گے اور پھر جو چوتھا stage ہوگا یہ ہے آپ کا last stage ہوگا بھڑتی پرقریہ کا جی ہاں اس stage میں جدی آپ کا جو بھی document آپ نے submit کیا ہے اس کی ستیتہ کی جانج کرائی جائے گی جدی اس میں کسی بھی پرقار کا fraud ملتا ہے یا پھر کہیں کسی پرقار کا ایسا انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ غلط certificate ہے تو وہاں سے آپ کو نکال دیا جائے گا یدی آپ ان سبھی stageوں میں پاس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی training شروع ہو جائے گی تو آج ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں return exam کے بارے میں یہ سب ہی پرقریہ ہیں یعنی جو چار چرن ہیں تو آج ہم پہلے چرن کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ سب سے محتمون ہے اور form بھرنے کے بعد سب سے پہلے یہی پرقریہ شروع ہوگی یعنی اس میں چار جنوری سے form بھرا جانا ہے تو ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے تو چلیے آج سب سے پہلے ہم return exam mission کی بات کر لیتے ہیں تو دیکھئے اس میں جو return exam ہے اس میں کئی سارے sectionوں میں return exam بٹے ہوئے ہیں اس میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں section 1 سے لے کے section 5 تک کا بٹوارہ کیا گیا ہے لیکن آپ کو گھبرانی کی جوت نہیں ہے کیونکہ یہ ہر post کے لیے الگ الگ paper دینے کیا ہو سکتا ہے جہاں تک ہم بات کریں کہ section 1 کے paper کی تو جو section 1 کا جو paper ہوگا یہ سبھی کے لیے compulsory ہوگا چاہے وہ NAWIC DB ہو NAWIC GD ہو یا پھر یانترک کے تینوں post ہوں ان سبھی کے لیے یہ مہتپونڈ ہے یعنی کہ سبھی کو اسے دینا اوسک ہے کیونکہ یہ سامانی paper ہے جس میں سامانی جانکاری آپ سے لی جائے گی originings ہو گئے maths ہو گئے یا پھر سامانی ادھین کا یہ پرسن پتر رہے گا یہ سبھی لوگوں کو دینا اوسک ہے اور جو آگے بات کریں کہ جو section 2 ہے section 3 ہے section 4 ہے اور section 5 ہے یہ بسے کی گتہ جانچنے کے لیے paper کرائے جائے گا جی ہاں جن postوں کے لیے جس پرکار کی بسےستہ مانگی گئی ہے اسی پرکار کی بسےستہ لیے ہوئے یہ paper ہوں گے سبھی ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں NAWIC DB کی یعنی کی domestic branch کی تو اس میں کیول ایک paper آپ لوگ کو دینا ہوگا جی ہاں کیول ایک paper آپ لوگ کو دینا ہوگا جو کی paper first ہوگا جو کی سب ہی کے لیے انیوار ہے اور جدی ہم بات کریں NAWIC GD کی یعنی کی NAWIC journal duty کی تو NAWIC journal duty میں آپ کا جو qualification مانگا گیا ہے وہ high school کے ساتھ ساتھ intermediate میں physics اور math کی جانکاری آپ کو ہونی چاہیے اور اس میں جو second paper ہوگا یہ اسی کی بسےستہ کو لیے ہوئے ہوگا کیونکہ جو second paper ہوگا اس میں physics اور math کے question آپ کے ہوں گے اور section first آپ کو بھی paper دینا ہوگا یعنی کی GD کے لیے section one کا paper اور section two paper آپ کو دینا انیوار ہے وہیں یعنصف ometrics کیทہ click section one کا paper اور section three کا paper آپ کو دینا ہوگا اور یعنصف electronics کی بات کریں تو اس میں section one اور section four کا paper آپ کو دینا ہوگا وہیں بات کریں یعنصف mechanical کی تو اس میں آپ کو paper دینا ہوگا section one کا اور section سیکسن 5 کا جی ہاں تو چلی ہم سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کتنے کتنے پرشن پوچھے جائیں گے نہیں سب ہی سیکسنوں میں اور کتنا آپ کو پاسنگ مارکس چاہیے یعنی کی ایک نیونتم انک آپ کو حاصل کرنا ہوگا پیپر کو کالیفائی کرنے کے لیے کٹ آف تو الگ کی بات ہے لیکن ایک نیونتم انک آپ کو حاصل کرنا ہوگا تب ہی آپ جگہ بنا پائیں گے نہیں تو آپ وہیں چھڑ جائیں گے ہم سیکسن 1 کے پیپر کی بات کرے ہیں تو اس میں جو میکسیمم مارکس ہے وہ 60 نمبر کا ہوگا آپ کو سمیہ دیا جائے گا 45 میٹ کا اور جو کوششن ہوں گے ٹوٹل وہ 60 کوششن ہوں گے یعنی کی پرتیک کوششن کے لیے ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا اور 25 میٹ کا سمیہ آپ کو ملے گا اس میں ہم سبجیکٹ کی بات کریں تو اس میں دیکھیں میتز کے 20 کوششن سائنس کے 10 کوششن انگلیز کے 10 کوششن ریجننگ کے 10 کوششن اور جیکے کے پاش کوششن پوچھے جائیں گے یدی پاسنگ مارکس کی بات کی جائے تو اس میں انریجرڈ ای 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 ڈی وی اس او بی سی کٹیگری کے لیے تیس نمبر پانے آوستیک ہیں اور یدی ای سی ایش ٹی کی بات کریں تو انہیں ستائیس نمبر پانے آوستیک ہے تب ہی وہ کالیفائی ہو پائیں گے اور تب ہی آگے کے پروسیس میں آگے بڑھ پائیں گے یدی سیلیبس کی بات کی جائے اس کے تو اس کے جو سیلیبس ہے وہاں ہائی سکول ویس پہ پوچھا جائے گا یعنی کہ اس میں جو بھی میتھ سائنس انگلیس یا پھر جو جی کے آئے گا وہ ہائی سکول ویس پہ ہی آئے گا چلی چلتے ہیں اب سیکسن سیکنڈ کی بات کرتے ہیں جو سیکسن سیکنڈ یعنی کہ جو جیڈی کے لیے محتپونڈ ہے یعنی کہ سیکسن ون جیڈی کے لیے تو دینا ہی ہے اور سیکسن ٹو کا پیپر بھی جیڈی والوں کو دینا ہے تو اس میں اس کا جو میکسیمم مارکس ہوگا وہ پچاس نمبر کا ہوگا اس کے لیے آپ کو ٹائم دیا جائے گا تیس منٹ کا اور جو کوشنس ہوں گے ان کی سنکھیا پچاس ہوگیا یعنی کہ پچاس کوشن آپ کو کرنے ہیں تیس منٹ میں اس میں میتھ کے پچیس کوشن اور فیجس کے پچیس کوشن جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جو پہلے پیپر کے بعد کا جو بھی پیپر ہے یعنی کہ سیکنڈ، تھرڈ، فورت، پیپر وہ بیس ہے کہ بیسے سگیتہ کو لیے ہوئے ہوگا اس لیے اس میں دیکھیں میتھ کے پچیس کوشن اور فیجس کے پچیس کوشن آئیں گے اس میں آپ کو بیس نمبر حاصل کرنے ہوں گے یعنی کہ پچاس یعنی کہ پچاس میں سے بیس نمبر آپ کو حاصل کرنے ہوں گے انریجارڈ ای ویس اور او بی سی والوں کو اور سترہ نمبر ایس سی ایس ٹی کینڈیڈیٹ کو حاصل کرنے ہوں گے یدی اس کے سلیبس کی بات کی جائے تو اس میں میتھ جو پوچھی جائے گی اور جو فیجس پوچھی جائے گی وہ ٹولتھ کلاس کے سلیبس پہ آدھاریت ہوگی یدی ہم بات کریں سیکسن تھری کی جو کی آوستق ہوگا الیکٹریکل والوں کے لیے یعنی کہ یانترک الیکٹریکل والوں کے لیے سیکسن تھری کا پیپر دینا انیواری ہوگا اور اس میں جو ہوگا وہ میکسمن مارکس پچاس نمبر کا ہوگا ٹائمنگ اس کا تیس میٹ ہوگا کوشنوں کی سنکھیا اس میں بھی پچاس ہوگی اور اس میں بھی دیکھئے بیس نمبر انریجررڈ ایو سو بی سی والوں کے لیے اور سترہ نمبر ایس ایس ٹ پرابت کرنا آؤستق ہوگا اتنا نمبر اور اس کا جو سلیبس ہے وہ ڈیپلوما لیبل کا الیکٹریکل انجنیرنگ کا سلیبس ہوگا یعنی کہ آپ لوگے جو دیپلوما میں پڑھایا گیا ہوگا اور جو الیکٹریکل انجنیرنگ کا جو سلیبس ہے اسی سے یہ سیکسن 3 تیار کیا جائے گا ان پرسنوں کو چلیے بات کر لیتے ہیں سیکسن 4 کی یعنی کہ سیکسن 4 کس کے لیے انیوار ہے سیکسن 4 جو انیوار ہے وہ الیکٹرونکس یعنی کہ یہ انترک الیکٹرونکس کے لیے انیوار ہے اس کا جو میکسیمم مارکس ہوگا وہ 50 نمبر کا ہوگا ٹائمنگ 30 نمبر اور کوشنوں کی سنگیہ اس میں بھی 50 ہی رہے گا یعنی کہ سب کچھ سیم ہے اور یدی اس میں بھی بات کی جائے تو 20 نمبر انریزرڈ ای ڈیوی ایس اور او بی سی والوں کے لیے اور سترہ نمبر اسی اسٹ کے لیے پانا آوسیک ہے اور اس کا بھی جو سیلیویس ہوگا وہ الیکٹرونکس کا ہی سیلیویس ہوگا جو آپ کا سیلیویس رہا تھا ڈپلوما میں چلیے اب بات کرتے ہیں سیکسن 5 کی جو کی میکینیکل کے لیے آوسیک ہے یعنی کہ یعنی کہ یعنی کہ میکینیکل کے لیے یہ پیپر دینا آوسیک ہے اس میں بھی 50 کوشن آنے والے ہیں 30 میٹ کا آپ کو سمیں ملے گا اور اس کا جو maximum marks ہوگا وہ 50 نمبر کا ہوگا یعنی کہ ایک نمبر کا ایک پرسن آپ کا ہوگا اس کا جو syllabus ہے وہ بھی diploma label کا آپ کا mechanical engineering syllabus آپ کا اس میں پوچھا جائے گا جو کہ آپ کو mechanical engineering میں diploma میں آپ کا جو syllabus تھا اسی سے اسے پوچھا جائے گا اور اس میں بھی یادی criteria کی بات کریں کہ نیونتم ان کے کتنے حاصل کرنے ہوگے تو اس میں بھی 20 نمبر انریزارڈ EWS OBC والوں کو اور 17 نمبر CST والوں کو حاصل کرنا ہوگا یادی اس پیپروں کی پرکرت کی بات کی جائے تو اس میں دیکھئے اس میں پہلا پیپر دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچوہ جو بھی ہوگا وہ objective types کا ہوگا جس میں چار options دیے ہوں گے یعنی کہ سامانی روپ سے لگ بگ سب ہی پرکشاؤں میں اس طرح کے پرسن آتے ہیں ویسے ہی objective types کے پرسن اس میں بھی پوچھے جائیں گے جس کے چار options ہوں گے جس میں سے ایک صحیح ہوگا ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے کہ there is no negative marking in the written examination test یہاں پہ negative marking نہیں ہے یعنی کہ یادی آپ کوئی پرسن غلط کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کا number نہیں کاٹا جائے گا جانکاری آپ لوگوں کو دینی تھی کہ اس کا paper کس پرکار سے ہوگا کن کن لوگوں کو کتنا paper دینا ہے تو یادی سامان روپ سے بات کیا جائے تو کیول جو یہاں پہ جو db ہیں یعنی کہ ناوک domestic branch ہیں انہیں کیول ایک paper دینی کیا ہو سکتا ہے یعنی کہ پہلا paper جو کی سب ہی کے لئے اوسک ہے وہی اوسک paper اسے بھی دینا ہے اور ناوک gd کی بات کریں تو اس کا پہلا paper ہوگا اور دوسرا paper یانترکی کے لئے یانترکی electrical کے لئے پہلا paper اور تیسرا paper انیوارے ہوگا اور electronics کے لئے پہلا paper اور چوتھا paper دینا انیوارے ہوگا اور یانترک mechanical کے لئے پہلا paper اور پانچوا paper دینا اوسک ہوگا یعنی کہ سب ہی لوگوں کو دو paper دینا انیوار ہوگا اور لیکن جنہوں نے کیول ناوک domestic برانچ کے لئے فارم بھرا ہوگا انہیں کیول ایک ہی پیپر دینا آہستیک ہوگا تو یہی جانکاری آپ کو دینی تھی آگے کی جانکاری ہم دیتے رہیں گے جب اس کا فارم بھرا جانا سرو ہوگا تو اس کے پہلے ہم یہ لکھائیں گے کہ اس میں کون کون سے document آپ کے لگنے ہیں اور اسے کس پرکار سے بھرنے ہیں اور جو بھی چھوٹی موٹی جانکاریاں جو ہوں گی جانکاری آپ کو دینا ہے ہمیں یعنی کہ اگلے ویڈیو کے مادہم سے ہم اس جانکاری کو آپ تک پہنچائیں گے یدی کوئی ایسی جانکاری جو چھوٹ گئی ہے یا پھر آپ کے من میں کوئی پرشنو اٹھ رہا ہے آج کے ویڈیو کے سندرم میں تو ہم سے کمنٹ کے مادہم سے اس پرشنو کو پوچھ سکتے ہیں یدی اس کی جانکاری ہمیں ہوئی تو اس کی جانکاری آپ کو عوض سے دی جائے گی آسا کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یتی پسند آئی تو اسے لائک کر دیجئے ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ جب نئی ویڈیو ہم ڈالیں تو اس کی جانکاری آپ کو ہو سکے تو ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت دھنیباد ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں